موسیقی سب دوستوں اور پیاروں کو میرے اسلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی گھرانوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ کچھ خورم ہوگے میں ہوں شیف سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بائٹ ویٹ سلیم اور آج ون بائٹ ویٹ سلیم میں میں آپ کے خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں پالک چکن کی ریسپی جو بنانے میں بہت آسان ہوگی لیکن یہ بہت ہی مزیدار اور لا جواب ہوگی یقیناً جب آپ بنائیں گے تو آپ خود مجھے بتائیں گے کامنٹ باکس میں کہ یہ کیسے بنی تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کے طرف یہ کیسے جن ہوتی ہے یہاں پہ پالک میں نے لے لی دو بنچ ان کو میں نے اچھی طرح سے دو کے یہ ہے وہ خشک کر لیا اور آپ کو اچھی فریش پالک چاہیے اور آگے سے ڈنڈیا آپ نے جو ہے ان کی تنکی ہوتے آگلے وہ آپ نے توڑ لینے اور اس طرح آپ کو یہ ساف ستری پالک مل جائیں گے اور اس کو ہم چلتے ہیں بوائل کرنی کی طرف یہاں پہ ایک فرائی پین میں میں نے پانی لیا اس کو بوائل کر لیا تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دیا اور اب ہم پالک کو اس میں کریں گے بوائل یہ دیکھیں یہاں پہ بوائل کریں گے زیادہ آپ نے نہیں اس کو پکانا تقریبا انہیں ایک سے ڈیڑھ منٹ جو ہے وہ آپ نے اس کو پکنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس ساری پالک کو نکال لینا ہے اور یہاں پہ پالک کو نکال لنے کے بعد خوب اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا اور اب تھنڈا کرنے کے بعد اب ہم اس کو کریں گے رفری چاپ زیادہ باریک نہیں کرنا آپ نے لیکن آپ نے اچھی طرح سے اس کو یہاں پہ چاپ کر لینا ہے بس یہ اس طرح سے آپ نے اس کو چاپ کر لینا ہے آپ دوسری سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کڑھائی لے لی اور اس میں تقریباً ایک کپ کوکنگ آئل یا ویجیٹیبل آئل جو بھی آپ کے پاس ہو وہ ڈال لیا اس کو ہلکا سا یہاں پہ گرم کریں گے اور اس کے بیچ میں یہاں پہ ڈال دیں گے درمیانے سائز کے تین کھٹے ہوئے پیاز یہ آپ نے باریک سلائز میں گاٹ لینے اور وہ آپ نے یہاں پہ ڈال لیے اور ہم یہاں پہ کریں گے ان کو مکس اور یہ ہمیں ہلکے گولڈن براؤن پیاز چاہیے اور اس کو تھوڑا سے یہاں پہ اور پکائیں گے اور یہ آل موسٹ جو ہے وہ براؤنیش ہو گئے ہیں پنک سے براؤنیش کی طرف جا رہے ہیں تو اس سٹیج پہ ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ میں نے تقریباً پچاس گرام ادرک لیا پچاس گرام لسن لیا ان کو میں نے گرائنڈ کر کے ان کی پیسٹ بنا لی تو یہاں پہ ہم ڈال دیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے اور یہ بس اس طرح کوئی بھی چیز آپ نے مسٹ نہیں کرنی آپ نے پوری ویڈیو کو دیکھنے ہے سکپ نہیں کرنا اور اگر آپ پوری ویڈیو کو دیکھ لیں گے ریسپی کو سمجھ جائیں گے تو آپ یقین یہی چیز بنا لیں گے اور یہاں پہ مکس کرنے کے بعد اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ زیرے کا چلا گیا اس سٹیج پہ اس کو یہاں پہ کر لیں گے مکس تاکہ زیرے کی خوشبو جو ہے وہ ادرک لسن کے ساتھ جو ہے وہ اچھی آنا شروع ہو جائے اور اس کے پاس چار ٹیماتر چاپٹ کیے ہوئے باریک کٹے ہوئے وہ لے لیے وہ اس میں ڈال دیے اور اس کو یہاں پہ ہلکا سا اور کر لیں گے مکس اور فلیم آپ کا میڈیم ٹو ہائی یہاں پہ ہونا چاہیے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فلیم اپنا کہاں پہ جا کے جو ہے وہ کم کر لینا ہے اور تھوڑا سا ٹیماتروں کو سافٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے نمک نمک اپنے آپ ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس میں اس کے بیچ میں چلا جائے گا سرخ مرچ پاوڈر آدھی چمچی اور حلدی پاوڈر آدھی چائے کی چمچی وہ چلا گیا اس میں اور اس کے بعد اس میں چلا گیا جی کرم مسالہ بھونا ہوا اور پیسا ہوا ایک ٹی سپون وہ چلا گیا اس کے بعد دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون وہ چلا گیا اور اس کو ہم یہاں پہ کر لیں گے اچھی طرح سے مکس یہ مسالہ جات تھے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے ان کو جو ہے سموت کر لینا ہے تاکہ ٹرماتر اچھی طرح سے کر جائیں اور دو سے تین منٹ کے بعد چکن ڈالنے کی باری آ جائے گی اور چکن ایک کلو میں نے یہاں پہ لیا ہے ہڈڈی والا اور بالنس بھی آپ لے سکتے ہیں میں یہاں پہ ہڈڈی والا چکن ڈالنس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ہم یہاں پہ کریں گے ہلکے ہاتھ سے بھنائی اور بھنائی کے معاملے میں جو ہے وہ اچھی بھنائی کریں گے تب ہی جا کے چیز کا فلیور جو ہے اور جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو ملے گا اصل میں یہاں پہ اس کی بھنائی کرتے جائیں گے ہم تقریباً دس سے بارہ منٹ جو ہے وہ ہم اس کی بھنائی کریں گے اور یہ دیکھیں یہ بہترین اس کا کلر آ چکا ہے مسال جاد جو ہے وہ سارے اس میں جو ہے وہ مکس ہو چکے ہیں اور بڑی بہترین اور اچھی خوشبو جہاں پہ وہ ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے اور اس سٹیج پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک کپ تقریباً میں نے پانی لیا تاکہ چکنگ جو ہے ہمارا بلکل سوفٹ اور نرم ہو جائے اس کو یہاں پہ مکس کرنے کے بعد یہ ہم نے یہاں پہ اس کو مکس کر لیا اور اس سٹیج پہ اب اس کو جو ہے وہ کر لیں گے کور اس کو اب جا کے آپ نے اس کی فلیم جو ہے اس کا وہ آپ نے تھوڑا سا کم کر لینا ہے ٹکی جی میڈیوم ٹو لو کی طرف آپ نے آنا ہے اور پندرہ منٹ کیلئے آپ نے اس کو کور کر لینا ہے یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے اور چکن آپ کی بہترین جو ہے وہ یہاں پہ گل چکی ہے سوفٹ ہو چکی ہیں اب چلتے ہیں جیس کے نیکس ٹیپ کی طرف اور اس ٹائم اس ساری پالک جو دو بنچ ساف کر کے وائل کر کے چوب کر کے رکھی تھی وہ جو ہے اس میں یہاں پہ ڈال دیں گے چوب پالک جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ڈال دی اور اس کو ہم نے یہاں پہ کر لیا ہلکے ہاتھ سے مکس فلیم آپ کا یہاں پہ بھی جو ہے وہ میڈیوم تو لو ہونا چاہیے اور اس کو تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد اس سٹیج پہ ہم یہاں پہ ڈال دیں گے اس میں تقریباً ہاف کپ دودھ آدھا کپ آپ نے دودھ اس میں ڈال دیا اور اسی کے ساتھ بہترین جو ہے وہ انگریڈین وہ ہے ملک کریم دو ٹیبل سپون آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ڈال دیں نہیں تو آپ کی مرسی آپ نہ ڈالیں لیکن میں یہاں پہ دو ٹیبل سپون جو ہے مو ملک کریم کے ڈال رہا ہوں اور اس کو ہلکے ہاتھ پہ یہاں پہ اور مکس کر لیں گے یہ اور اس کے بعد اس کو ہم دس منٹ کے لیے جو ہے مزید جو ہے اس کو دم دے دیں گے دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسی بہترین اس کی لک آگی اور خوشبو لا جواب بہترین اور یہاں پہ بالکل آخر میں لیمن جوس دو ٹیبل سپون آپ نے فریش لیمن جوس وہ آپ نے ڈال دیا اور اس کو بس ہم کریں گے یہاں پہ مکس بس یہ اور اس وقت ہم یہاں پہ تیار کرنے جا رہے ہیں جی پالک چکن کا پکھار اور یہاں پہ کوکنگ آئل تقریباً تین ٹیبل سپون ڈال دیا اور اس کے بیچ میں ہم ڈال دیں گے یہاں پہ لیسن کے جوے کاٹ کے گول سلائز میں تھوڑے سے اور ان کو ہم کریں گے یہاں پہ براؤن یہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اس ٹیج پہ ہم نے جو گول مرچے ہوتی ہیں خوشکوالی وہ ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی ڈال دیں اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا زیرا سفید زیرا سابط وہ تھوڑا سا ڈال دیا اور یہاں پہ پالک پہ سیٹ کر دیا بٹر کیوب میں کاٹ کے تھوڑا سا تقریباً ایک ڈیئر ٹیبل سپون اس کی چھوٹے کیوب کاٹ لیں اور یہاں پہ پکھار لگانے کے بعد آپ ٹونگی کیوب پر سیٹ کر لیں اور آپ اس کو گرم چپاتھی کے ساتھ نان کے ساتھ پھلکے کے ساتھ سرف کریں یقین مانعہ یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ تھی ہماری آج کی پالک چکن کے ریسپی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی اور اپنے گھرانوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال کیجئے گا اللہ حافظ ہونے کے بعد ملتے ہیں